اسلام علیکم سندھی سکھیا کے ایک اور ویڈیو میں بھلیکار ویلکم خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم جسکس کریں گے کچھ سندھی ٹو اردو جملے جو ہم روز مراز زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تھی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سندھی سکھیا کو سسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو پہنچ سکے چلی بسم اللہ تو جی سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے مجھے سر میں درد ہے اس کو سندھی میں ہم کیسے کہیں گے اس کو سندھی میں ہم کہیں گے موکھے متھے میں سور آہے موکھے متھے میں سور آہے رومن میں آپ دیکھ رہے ہیں موکھے مطلب مجھے سر میں مطلب متھے میں درد درد کو سندھی میں سور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو موکھے متھے میں سور آہے مطلب مجھے سر میں درد ہے مجھے ہلکا سا بخار ہے مجھے ہلکا سا بخار ہے اسے ہم سندھی میں کیا کہیں گے موکھے ہلکو بخار آہے موکھے مطلب مجھے ہلکا سا مطلب ہلکو بخار مطلب بخار کوئی کہا جاتا ہے ہے مطلب آہے سندھی میں کہا جاتا ہے ہے کو سندھی میں کہا جاتا ہے آہے آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا یا اگر آپ کسی سے پوچھو آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اسے سندھی میں ہم کہیں گے تاں کہیں ڈاکٹر کھے دیکھا رہے ہو توہاں یا تاں آپ نے مطلب توہاں کہیں مطلب کسی ڈاکٹر ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے سے رجوع کیا مطلب کھے دیکھا رہو سے سے مراد ہے کھے سندھی میں کہا جاتا ہے کھے مطلب اردو میں اسے سے کہا جاتا ہے تو تہاں کے ڈاکٹر کھے دیکھا رہو آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا یا ڈاکٹر کو دکھایا ایک ہی جملہ بنتا ہے اگلی سینٹنس کے اور تو ہاں میں نے دوائی لی ہے ہاں میں نے دوائی لی ہے ہاں مو دوا ورتی آہے ہاں مو دوا ورتی آہے ہاں مطلب ہاں میں نے مطلب مو دوائی کو سندھی میں کہا جاتا ہے دوا ورتی آہے ورتی مطلب لی آہے مطلب ہے تو اس کا پورا سینٹنس ہوگا ہاں مو دوا ورتی آہے ہاں میں نے دوائی لی ہے بوڑے آدمی ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں اسے ہم سندھی میں کہیں گے پورا مانو ہونب کمزور ہوندہ آہین پورا مانو مطلب بوڑے آدمی پورا مطلب بوڑا مانو مطلب آدمی ویسے بھی اس کو سندھی میں کہا جاتا ہے ہونب ہونب مطلب ویسے بھی کمزور کمزور ہوتے ہیں اس کو سندھی میں کہیں گے ہوندہ آہین پورا مانو ہونب کمزور ہوندہ آہین بوڑے آدمی ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں ہاں یار سحی کہتے ہو آپ ہاں یار سحی کہتے ہو آپ سندھی میں اسے کہیں گے ہا یار سہی تھو جمی جیسے ہاں یار سہی کہتے ہیں آپ اس سے اب سندھی میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہا یار سہی تھو جمی یا ہا یار سہی تھو جمی ٹھیک ہے ہاں مطلب ہا یار مطلب یار سہی مطلب سہی تھو جمی کہتے ہو زمان حال استمراری ہے یہ تھو جمی مطلب کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو پورا جملہ یہ ہوگا سکھا جاتا ہے اچھا اب ودای نہیں چنگو موکلانی نہ ہے موکلانی کو کہا جاتا ہے ودای الویدہ نہیں ہے ابھی اگر کوئی بندہ الویدہ کہہ کر جا رہا ہے کہتا ہے چنگو آنے موکلانی نہ ہے تو اس طرح بھی کہا جاتا ہے چنگو موکلانی نہ ہے اس کا مطلب ہوگا اچھا اب ودای نہیں چنگو اچھے کو کہا جاتا ہے کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ چنگی چیز آہے یہ اچھی چیز ہے چنگو مطلب اچھا اچھا ہانے تو لکھا ہی نہیں گیا ہے اب مطلب ہانے لیکن جملے کے حساب سے سینٹنس کے حساب سے اب لگانا لازمی پڑ گیا تھا اس لئے میں نے لگا ہے اب ودای نہیں چنگو موکلانی نہ ہے اچھا ودای نہیں ایسے بھی لکھا جاتا ہے لیکن میں نے لکھا ہے اچھا ودای نہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک ایڈٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت پہنچ سکے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ